السلام علیکم ویڈرز ہاں آپ لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے مجھے کہتا ہے نور فاطمہ آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک ایسی ریمیڈی جو کہ اگر آپ کو اگر آپ کو ایسیٹی شگر بلڈ ریٹ ایمیونٹی سسٹم ویک ہے اور ہرمونل ایشیوز ہیں تو ان سب کے لئے یہ ریمیڈی بہت 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 اچھی ہے تو اس ریمیڈی کی دو ہی بیسک انگریئنٹس ہیں that is کلونجی and میتھی دانا تو اس سے بہترین ڈیٹیل تو میں نہ آپ کو دے سکتی ہوں اور نہ اس سے بہترین آپ کو کوئی اور ڈھوننی چاہیے جب قرآن میں حکم آ چکا ہے تو it means کہ یہ authentic ہے جی میتھی دانا کے بارے میں بتا دوں تو میتھی دانا اتنا اتنا افادیت والا ہے کہ اگر آپ کو پتا چل جائے تو آپ گولڈ نہ خریدیں پر میتھی دانا خریدیں ساتھ میں ایک بٹی کا گلاس چاہیے ہوگا دونوں آپ نے سیم کونٹیٹی میں لینا ہے ہموزن لینا ہے اور دونوں کو اس مکسی میں اچھے طریقے سے آپ نے گرائن کر کے ایک پاوڈر بنا لینا ہے یہ اتنا بینیفیشل ہے کہ دیکھ لیجئے میں نے پورا کنٹینر بنا کے گھر میں رکھا ہوا ہے اور جو چیز بھی بینیفیشل ہے وہ میں اپنے ویور سے ضرور شیئر کرتی ہوں جی تو طریقہ کیا ہے اس کا پروسیجر کیا ہے کہ آپ نے دونوں سیم کونٹیٹی میں لینا ہے اور اس طرح ایک ایر ٹائٹ کنٹینر میں گرائن کر کے رکھ لینا ہے پھر آپ نے مٹی کا گلاس لینا ہے یاد رکھئے کہ یہ آپ نے ریمیڈی مٹی کے گلاس میں بنانی ہے تو بہت 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 زیادہ آپ کو اس کے جلدی ریزلٹس ملیں گے ون ٹیول سپون آپ نے اس مٹی کے گلاس میں ڈالا اس کو پورا پانی سے آپ نے بھرنا ہے اور اس کو آپ نے کور کر کے اوور نائٹ رکھ دینا ہے یاد رکھیں پانی کبھی بھی آپ انکور نہ رکھیں کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تو آپ نے اس کو یہ سنت نبی سمجھ کر فالو کرنا ہے ٹھیک ہے اور صبح آپ نے کیا کرنا ہے کہ نہار مو یعنی ناشتہ کرنے سے تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ پہلے آپ نے اس کا ہلکی آنچ پر کہوا بنانا ہے اور آپ نے اس کو سٹین کر کے پی لینا ہے یاد رکھئے کہ سٹین کر کے پینا ہے اور اگر آپ کو اس کا ٹیسٹ نہیں پسند تو آپ اس میں شہد کو ایز ای فلیورنگ ایجنٹ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ اوبیسٹی کے لیے پینا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں لیمن جوز بھی تھوڑا سا ون ٹی سپون ڈال سکتے ہیں اور بہت 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 اچھا ہے لیڈیز کے جتنے انٹرنل ایشیوز ہیں ہارمونل ایشیوز ہیں ان کے لیے بہت بینیفیشل ہے پندرہ دین اپروکس یوز کریں پھر ٹیسٹ کروائیں انشاءاللہ بہتری ہوگی اور اسی طرح پھر آپ ون ویک کا گیپ دیجئے پھر پندرہ دین یوز کر لیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت افاقہ ہوگا آپ کو